ناظر دیگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظر دیگرامی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت چونکہ آخری مرحلے میں ہے انتخابی ریالیاں انتخابی جلوس ان علاقوں کے لیے جو 26 اپریل کو ووٹ ہوں گے اس میں سے کرناٹک کے کچھ عزلہ ہیں اور اس میں شہر بینگلور ہے بس یوں سمجھے کہ کل پانچ بجے یا چھے بجے تک یہ انتخابی ریالیاں تھم جائیں گی اور ان تمام عزلہ میں جہاں پر 26 اپریل کو ہونے والے ہیں یعنی جمعہ کے روز اس سے 24 گھنٹے پہلے پورا کا پورا تھم جائے گا جو زور چل رہا ہے ریالیاں کا جلوسوں کا انتخابی مہم کا گھرگر جانے کا تو آخری دنیاوں میں بھی انتخابی ریالیاں جو ہے بڑے پیمانے اوپر ہو رہے ہیں بینگلوری سینٹرل لوگ سبا حلقے میں کانگریس امیدوار منصور علی خان کے حق میں زوردار مہم چلا رہی ہیں بڑے بڑے لیڈران ان کے جلسوں جلوس میں شریک ہو رہے ہیں تمام مذاہب کے لیڈران اس میں چاہے دلیت ہوں اس میں چاہے اسی ایشٹی والے ہوں یا کرناٹکہ کے مقصوص طبقے وکلیگا کہیں جن کے ووٹ شیئرنگ بہت بڑی ہوتی ہے ان تمام لوگوں کے لیڈران اور خود مسلم لیڈران بھی جو ہے اسٹیج شیئر کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر منصور علی خان کے حق میں جو ہے اس وقت انتخابی مہم چل رہی ہے منصور علی خان کے حق میں بینگلور کا قلب سمجھا جانے والے شواجی نگر کے چاندنی چوک میں زبردست انتخابی ریلی کا احتمام کیا گیا تھا جس میں یہ ای سی سی جنرل سیکریٹری رندیر سنگھ سرجے والا سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان ریاستی وزیر برائے ہاؤزنگ اقلیتی بحبود اوقاف زمیر احمد خان یہ ای سی سی کے سیکریٹری ابی شک گوئل اور وزیر اعلیٰ کی سیاسی سیکریٹری نصیر احمد بینگلور سنٹرل کے کانگریس امیدوار منصور علی خان شانتی نگر کے رکنے اسمبلی یعنی حارس شواجی نگر کے رکنے اسمبلی رزوان ارشت ریاستی اور دیگر سرکردہ کانگریس انہوں نے اس موقع پر جو ہے عوام سے خطاب کیا رندیر سنگھ سرجے والا نے بھی اس موقع پر جو ہے یہاں کے عوام سے کانگریس کی جو کامیابیاں ہیں اور کیوں کر کے جو ہے کرناٹک میں کانگریس مکمل طور پر جیت حاصل کرے گی اس کو جہاں بیان کیا تو زمیر احمد خان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا معروف سماجی کارٹن اور سابق وزیر اعظم اپنے خیالات کا اظہار کیا یعنی حارس نے اور رزوان ارشت نے بھی جو ہے پوری طرح سے لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے منصور علی خان کے حق میں زبردست جو ہے اس وقت جلسے عام کیا ہے سرجے والا نے کہا کہ مر جائیں گے لیکن دستور کو بدلنے نہیں دیں گے تو زمیر احمد خان نے کہا کانگریس نے ہمیشہ سے اپنا وعدہ پورا کیا ہے آگے بھی وہ پورا کرتا رہے گا اس موقع پر عبیداللہ شریف انہوں نے بھی بیان جا رہی ہے ان تمام لوگوں کی تقاریر اور ان لوگوں کی کچھ بیانات کے جھلت کیا آپ ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں آپ اس کو دیکھیں مجھے اجازت دیں السلام علیکم اور اس اوٹنگ میں میں کرنا ٹکی عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ سو پرسنٹ نہیں تو پچانو پرسنٹ تو اس دفعے اوٹ کیجئے گا یہاں بات آپ کے کانسٹیٹوشن پہ آ گئی ہے اگر آپ کانسٹیٹوشن کو بچانا چاہتے ہیں اور ملک کے ساتھ اپنی وفاداری کا صوبت دینا چاہتے ہیں تو آپ سب میں یہاں کسی ایک فرخے کے لیے اپیل نہیں کر رہا ہوں سارے کرنا ٹک کے اوٹر سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقے میں جہاں کہیں بھی ہیں آ جائیں اپنے حلقے میں اور اس دن پوری طاقت کے ساتھ ہنڈڈ پرسنٹ اوٹ کرنے کی کوشش کریں آپ کے ہر اوٹ کی یہ خیمت ہے آپ اپنے پوری زور اور شور سے اگر اوٹ کریں گے تو اس کانسٹیٹیشن کو جو کانسٹیٹیشن بدلنے والی بات ہو رہی ہے اسے آپ روک سکتے ہیں اور ملک کو بچا سکتے ہیں اور یہاں کرنا ٹک میں صرف ایک مسلمان منصور علی خان جو ایک آلہ تعلیم آفتہ فرد بھی ہیں اور اچھے گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں ان کے والد کا بیگراؤنڈ بہت اچھا بیگراؤنڈ ہے انہوں نے قوم کے لیے بہت خدمتیں انجام دی ہیں اور یہاں کرنا ٹک میں بھی انہوں نے خدمت کی ہے ڈلی میں بھی انہوں نے سٹل گورنمنٹ میں بھی منسٹری کی حیثیت سے کام کیا ہے ڈیپٹی چیئرمنٹ کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا ہے راج سبا کے اور ہر جگہ ان کی خدمات ہیں آپ سب جانتے ہیں انہی کے خاندان سے انہی کے لڑکے جناب منصور علی خان صاحب بینگلور سنٹل سے چھناو لڑ رہے ہیں میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں ابھی ایک رمضان میں حال ہی میں ایک جمعہ گیا جسے جمعت الویدہ کے نام سے آپ بڑی اس سے جو ہے نا آپ نے اس دن اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا آپ نے یہ کیا نمازیں پڑھی اور آپ نے یہ بھی دیا دان دیا پن کیا اچھے کام کیے یہ سوچ کے کیے کہ جمعت الویدہ ہے آگے جمعہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا آپ نے اس دن اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی اسی طرح سے ایک اور جمعہ آ گیا ہے اسے بھی اسی طرح سے منائیے گا اگلی پہلی ساعتوں میں آپ جا کر جو ہے سمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے اگلی سبھا پہلی ساعتوں میں جو ہے نا جا کر آپ اوٹ کریے گا ایک ہی فرد پورے کناتک سے ایک ہی مسلمان کھڑا ہے اور یہ جو ہے نا پچیس سال بعد جو ہے نا یہ موقع ہم لوگوں کے ہاتھ آیا ہے اسے اس موقع کو ہاتھ سے جانے مر دیجئے گا اور جا کر زیادہ سے زیادہ اوٹ منصور علی خان کے حق میں دے کر ان کو کامیاب بلا کر ان کو پارلیمنٹ تک پہنچائیے گا آپ کی ایک سیٹ کی کامیابی جو ہے نا مسلمانوں کی کامیابی ہوگی آپ کے آواز کو وہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پچیس سال سے آپ پیچھے پڑے ہیں آپ کی کوئی بھی آواز وہاں تک پہنچانے والا نہیں ہے ایک موقع ہم لوگوں کو ملا ہے اس منصور علی خان کو زیادہ سے زیادہ اوٹ دے کر ان کو کامیاب بلا کر پارلیمنٹ تک ان کو بھیجنے کی کوشش کریے گا یہ میری آپ تمام سے اپیل ہے جمعت الودا یہ گیا یہ جمعت الودا یہ آپ جو بوجودہ سرکار ہے اس کی ویدائی کا جمعہ بنا کر اس کو جو ہے نا وہ سرکار کو بھی ویدہ کریے گا اور جو ہے نا ان کو بڑی اس سے جو ہے نا کامیاب بنائیے گا یہ میری آپ تمام سے گزارش ہے یہ ہمارے کرناٹک کے اوٹوں سے میری گزارش ہے اور اس دل کو میرا نمسہ آپ سب کو بھی میرا نمسہ آدھرنی رحمان خان صاحب میرے بھائی اور ساتھی کرناٹک سرکار میں منتری زمیر احمد جی آج کی جنگ کے ہی روح وہ نوجوان جو اپنے من میں اپنی رگوں میں کیبل بینگروز سنٹرل نہیں پورے دیش کے ڈیموکریسی کی حفاظت کا جذبہ لیے سمیدان کی حفاظت کا جذبہ لیے آپ کا بیٹا منسور علی خان جو ہمارے امیدوار بھی اے اے سی سی سیکریٹری ابھی شیخ ڈھر جی سلیم احمد جی بہنہ جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں آپ کے عزیز بھی ہیں اور آپ کے منائم دے بھی ہیں رزوان ارشد صاحب این اے حیرس جی عبدالزباد صاحب ناغار جو یادم جی سورج ہیکڑے جی نظیف صاحب سودندرہ جی ہمارے بھتیجے محمد نلپاڑ جی رشنپا صاحب سعید صاحب نائٹو جی مجھ پر ویرازمان اور میرے سامنے میرے سامنے بیچے سب بزرگو نوجوان ساکھیو بھائیو ماتا و بہنو ہندوستان کا یہ چناو کیول بی جے پی اور کانگریس کے بیچ کا چناو نہیں ہندوستان کا یہ چناو دو راجنی پی دلو کے بیچ کا چناو بھی نہیں ہندوستان کا یہ چناو کیول دلی کی سرکار بنانے کا چناو بھی نہیں ہندوستان کا چناو کیول نہیں حکومت چننے کا چناو بھی نہیں تو آپ کہیں گے بھائیو پھر یہ کیا ہے یہ چناو یہ چناو ہے اس دیش کے سمیدان کو بچانے کا یہ چناو ہے چاندری چونک جیسی گمنا زمنی تہذیب کی اس ڈردی کو آگے بڑھانے کا بھائیو پھر چال کے عواز سے جاتی پھر چال کے عواز سے جب جاتی ہمارے پھمورہان بہتا کو ہمیں لوگا اوٹ مانگ تھی پھر چال کے عواز سے جاتی ہمارے پھرکرام بہتا کو ہمیں اوٹہ مانگ تھی مہربانی کر تھی مہربانی کر تAG کانگریس پارٹی ست ت same ہر خوم کو بدر پل asked جانے والا تو وہ کانگریس پارٹی ہے مہربانی سے سوچتے ہوئے تمہارے سے آگی درہ مزارس کرتے ہوئے یہ ایلیکشن یہ ایلیکشن جو ہے سنو یہاں بات میں ایچی خان جتا کو منصور علی خان کو ایچی خم بھنا سو منصور علی خان کو ایچی خم بھنا سو منصور علی خان کو ایک موقع دیا گیا ہے لاپکلا ایلیکشن میں بول کو میرے کی وقت کم نہ ہونے کی وجہ سے میں دو تین بیٹھ میں بات کروں میری بات کو ختم کرتوں دو ہزار ونیس کل نا تُم میرا میرا ہے میکی چاہیتا ہے ملے عرشہ دوزواری چوبانی بٹھے یعنی شنگنڈر چینکے دھوکوں تھے انہیں کتے ہوتا سے آرے سو ستتر ہزار ہوتا سے عرشہ دوزوار ہارے کتے ہوتا سے ستتر ہزار ہوتا سے ستتار ہزار ہوتا سے ہامنے کی وجہ کیا ہوگا جیسا چاملیت پیٹل کا میرا چاملیت پیٹل کا ہمارے میں کیا ہوگا چامرہ پیٹ ملا کو بھی جو ہے نا دوہ در ہندیس کافر میں ریزنٹ دیکھا کو جو ہوں پرسندٹ جو ہے ہمارا پورٹی ایک پرسندٹ پرسندٹ ہی جو کوئی تو اگر وہ تیم پوچھے چامرہ پیٹ کے اندر شانکی نگر کے اندر سروجے کے اندر سیواجی نگر کے اندر اگر 20 پرسند بھی پڑکو ہے تو آج ہمارا بھائی اگر تمہیں یہ ووٹ نہیں دلے تو اس کا ڈوڑ کا فیٹا کسے پہنچا بولو مجھے پھر دوڑ کا فیدہ پھر کا یہ کہتے ہوئے عوام سے کازیزانہ جوزاریس کرتے ہوئے ایک منصور علی ایک ایجوٹر پڑھا نکھا نو جوان پڑھا نکھا او نو جوان اور کنناڈا کا کی اندر آواز ندھانے والا پارلمینٹ کو جانے والا یہ کی مرد منصور علی خان تو میری عوام سے ایک عزیزانہ گزارش کرتے ہوئے تمام یہ پوکویں اسپار جو ہے جمعہ کا دل ایلکشن ہے جمعہ کا دل اوٹی ہے نماز سے پھلے ہو سکتے تو نماز سے پھلے جاگو تمہارا ووٹ آر کرانا کرتے ہو گزارش کرتے ہوئے اسپار اگر 80% ہمیں ووٹ آر کرتے ہو تو منصور علی خان کو کیتنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا کرتا سیبان جنگر کے منجھے کانگی عوام کا یہ مجمع دیکھ کر رہے جان منجھ آپ درشل ہوگا میرے کانسے ہمیں زیادہ لیٹ دیتے ہوگا اب یہ مجمع دوش دیکھو کام انجھے ووٹ آر کرتے ہوگا ووٹ آر کرتے ہوگا منجھے سب سے زیادہ کچھ اگر میرے سے زیادہ لیٹ دیتے ہو سب سے زیادہ کچھ میرے بھائی کی عزت میں لوگاں رکھ لے نا کر کر گزارش کرتے ہوئے وقتہ کم ہونے کی وجہ سے میری باکتوں خدا کرتا ہوں ڈانو منصور علی خان نمیہ کانگریز ایم پیار تھی میری آج مجھے یہاں پر چوک پہ کھڑ کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ذمہ داری کیا ہے اور کانگریز پارٹی سے میں جو چناؤ لڑ رہا ہوں یہ ایسی پارٹی ہے جو اب ایک ایسا سمائے آ گیا ہے کہ دیش میں ہمارا وجود کیا ہے اس پہ ہم لوگوں کو غور کرنا ہے اور میں اسے میں شروع کرتا ہوں میرے ہمارے پولیٹیکل منٹر شری سرجے والا صاحب یہاں آئے ہیں رحمان خان صاحب ضمیر احمد خان صاحب برزوان عرشق صاحب نصیر صاحب اور سٹیٹس پر جو سب لوگ آئے ہیں میں کانگریز پارٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ بینگلور سیٹل سیٹ لڑنے کے لیے دیئے ہیں کیونکہ وقت کا تقاضہ ہے سرجے والا صاحب یہ بھی بات کرنے کا ہے میری ایک ہی اپیل آپ سب لوگوں سے ہیں مجھے آپ اپنا ووٹ دیجئے میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے امیدیں کو کھرا ہوتھ روں گا میں ہمارے لیڈرز ضمیر بھائی ریسوان بھائی ہاریس بھائی سلیم بھائی سلیم بھائی سلیم بھائی میں سب کے ساتھ خندے سے خندہ ملا کے ہندوستان کا سمدھیدان بچانے کے لیے اور ہندوستان میں ڈیموکریسی بچانے کے لیے اور بینگلور کے ڈیولپنٹ کے لیے آپ سب کے ساتھ مل کے کام کروں گا آپ مجھے آپ کا تاؤن دیجئے آپ کا ساتھ دیجئے اور آپ دیکھ رہے ہیں راہو گاندی جی جو کشم جو جدو جہد کر رہے ہیں ہندوستان کا سمدھیدان بچانے کے لیے ہندوستان کو بچانے کے لیے میں بھی آپ سب سے اپیل کرتا ہوں یہ میں منصور علی خان میرا الیکشن ہے آپ سب لوگ منصور علی خان ہیں آپ اگر مدد کریں تو منصور جن لکھتے ہیں کانگریس جن لکھتے ہیں ہندوستان جن سکتا ہے سو میں یہ اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے میرا سیریل نمبر ون ہے میں منصور علی خان ہوں ہنڈیا نیشنل کانگریس پارٹی کا کینڈرے آپ سب لوگ چھمیس تاریخ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بھگوان کا واسطہ دیتا ہوں ایشور کا واسطہ دیتا ہوں جیزس کا واسطہ دیتا ہوں آپ کا مددان جا کے پوری بہومت میں ووٹ کریں یہ کہتے ہوئے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ دلگا ماتا کروں